السلام علیکم ارسپیکٹر ویڈیوز ایم ڈاکٹر محمد عزمزان انساری اسسسٹر پروپیسر اوپیڈیارٹکس ان فیملی بڑی کا سپیشلسٹ آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ سی فوڈز کو یعنی مچھلی، شرم، شیل فش اس کو بیبی کی ڈائیٹ میں کب سے ایڈ کریں کیا یہ ایلرجینک ہوتی ہیں کیا ان سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے کیا پل بیری کا مرض تو نہیں ہو سکتا سی فوڈز کے ساتھ دودھ پینے سے یا دہی کھانے سے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سی فوڈز کو بچے کی ڈائیٹ میں تھوڑا دیر سے ایڈ کرنا چاہیے جیسے جیسے آپ سالڈ فوڈ بچے کی ڈائیٹ میں ایڈ کرنا شروع کریں چار سے چھے مہینے کے درمیان تو سب سے پہلے آپ کو ایڈ کرنے چاہیے پلانٹ سورس سے ایسی ڈائیٹس ایڈ کرنی چاہیے جن کا سورس پلانٹ ہو جیسا کہ چابل آپ ایڈ کریں اس کے اندر ساگودانہ ایڈ کریں آپ سبزیاں اس کو اوبال کے دیں پھل اوبال کے دیں پھلوں کی پیوری بنا کے دیں آپ آہستہ آہستہ اس میں سیریلز ایڈ کریں جو کہ ویڈ بیس سیریل ہو پھر آپ بچے کی ڈائیٹ میں انڈے کی زردی ایڈ کریں انڈے کی زردی چھے مہینے کے بعد ہی ایڈ کرنی چاہیے اس سے پہلے نہیں ایڈ کرنی چاہیے پھر جب سیمن مانس کا ہو جائے میں کیمہ سپیشلی چکن کا کیمہ پہلے سفید چیزوں کا کیمہ ایڈ کریں اور اس کے بعد پھر آہستہ ایسا جب آٹھ ماہ کا بیوی ہو جائے تو پھر اس کی غزہ میں لال رنگ کا کیمہ لال رنگ کے میٹس اور کلیجی اور آرگن میٹس یعنی گردہ یہ وہ چیزیں اس طرح ہی چیزیں ایڈ کریں اور جب بیوی نائن منس کا ہو جائے تو پھر اس کی ڈائیٹ میں آپ مچھلی کا اضافہ کر سکتے ہیں نو مہینے کی عمر سے بچے کی ڈائیٹ میں مچھلی کے گوشت کا اضافہ کیا جا سکتا ہے اور مچھلی کا گوشت بہت فائدے مند ثابت ہوتا ہے بچوں کے لیے کیوں فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ اس میں اومیگا 3 فیٹس ہوتے ہیں اس کے اندر وہ فیٹس ہوتے ہیں جو کہ بچے کے برین کی گروتھ کے لیے ریکوائر ہوتے ہیں بچے کی گروتھ کے لیے بھی اور بچے کے برین کی گروتھ کے لیے بھی ریکوائر ہوتے ہیں انسانی برین تقریباً سکسٹی پرسنٹ فیٹ کے اوپر کمپوز کرتا ہے سکسٹی پرسنٹ آف اور برین is کمپوز آف فیٹ روغن سے بنا ہوا ہوتا ہے یا گی سے بنا ہوا ہوتا ہے یہ جو فیٹس یا چربی سے بنا ہوا ہوتا ہے تو ہمارا دماغ سکسٹی پرسنٹ فیٹس کے اوپر سے بنا ہوتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی آئی اوپنر ہے جو کہ بچے کو بینس کے دودھ گائے کے دودھ یا بکری کے دودھ کے اوپر سے بلائی ہٹا کے دیتے ہیں اس میں سے فیٹ مکھن بلکل نکال کے دیتے ہیں تو بچے کا دماغ کیسے گروہ کرے گا جب آپ اس کو فیٹ نہیں دیں گے جب آپ اس کو مکھن کلیسٹرول ٹرائی گلسٹائرز نہیں دیں گے تو اس طرح سے یہ بڑا غلط پریکٹسز جو ہیں وہ چل رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں پھر اس کے اندر مچھلی کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں اومیگا تھری فیٹی ایسٹس یہ سمارٹ فیٹی ایسٹس کہلاتے ہیں سمارٹ فیٹس کہلاتے ہیں یہ ہیلڈی فیٹس کہلاتے ہیں یہ نہ صرف جا کے ہمارے برین کا پارٹ بنتے ہیں بلکہ جب خون کی نالیوں میں یہ سرکولیٹ کرتے ہیں تو خون کی نالیوں میں جو بیٹ فیٹس ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے رہیتے ہیں ان کو ریموو کر لیتے ہیں وہاں سے اور جسم میں یوٹیلائز کر دیتے ہیں جہاں پہ استعمال ہونا ہوتا ہے یہ بہت ہی زبردست اومیگا تھری فیٹی ایسٹس بہت اچھے ہیں یہ فش آئل میں کسرت سے پائے جاتے ہیں اس لئے بچوں کو جب نائن مانس کے ہوں تو ان کی ڈائیٹ میں مچھلی کا اضافہ کرنا فائدہ مند ہوتا ہے پھر جب بچہ ایک سال کا ہو جائے ایک سال کا ہو جائے تو پھر آپ اس کے فوڈ میں آپ شرم کا اضافہ کر سکتے ہیں آپ لابسٹر کا اضافہ کر سکتے ہیں جو شیل فش کہلاتی ہیں آپ دور پہ جن کے اوپر شیل ہوتا ہے جیسے جنگا ہے اس کے اوپر آپ اس طرح کی چیز کا اضافہ آپ کر سکتے ہیں بارہ مہینے کے بعد سے اور ہاں یہ بات بالکل ایکسپٹڈ ہے کہ سی فوڈ ایس کمپیر ٹو ادر میٹس اور ایک کی نسبت سی فوڈ وہ زیادہ الرجینک ہوتا ہے اس کے ساتھ بچے کو الرجی ہونے کی امکانات زیادہ ہوتے ہیں کس طرح کی الرجی ہو سکتی ہے بچے کے جسم پہ ددری نکل جسم پہ کوئی دانے نکل سکتے ہیں جسم پہ ریڈنیس آ سکتی ہے یا بچے کو بخار آ سکتا ہے اس کی وجہ سے یا بچے کو الٹی اور پیٹ کا درد زیادہ ہو سکتا ہے جن بچوں کو پیٹ میں درد بار بار ہوتا ہے سی فو کھانے سے ان کا پیٹ کا درد تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے لیکن دوسری طرف اس مچھلی کے اندر جو امیگا تھری فیٹی ایسٹس ہیں یہ جن بچوں کو الرجی ہوتی ہے ان کو بہت فائدہ دیتے ہیں جب ان کو پیوری فائی کر کے الیدہ نکال لیا جاتا ہے امیگا تھری فیٹی ایسٹس کو تو یہ بچوں میں بوجود الرجی کو کم کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے ایک بیلنس بنایا ہوتا ہے ہاری چیز میں تو اس میں بھی ایک بیلنس ہے کہ جہاں پہ فش کی پروٹینز الرجی کرتی ہیں وہاں پہ امیگا تھری فیٹی ایسٹس جو ہے وہ ہمارے جسم کو الرجی کے خراب لڑنے کی صلاحیہ دیتے تو اس لیے امیگا تھری فیٹی ایسٹس وہ بچے لیں جن کو الرجی کا مسئلہ ہے وہ فش اور سی فورڈ جو ہے کھانے سے ذرا تھوڑا اجتنام کریں جب تک وہ ان کی عمر اٹھارہ ماہ یا دو سال ماہ ہو جائے اور لیکن جن بچوں کو الرجی کے پرابلم نہیں ہے تو وہ فش کا استعمال کریں نو مہینے سے شروع کر دیں اور ان کے پیرنٹس یا ان کی ڈائٹ میں نو مہینے سے شروع کر دیں فش کا استعمال اور بارہ مہینے سے شیل فش کا استعمال بھی شروع کر دیں لابسٹر کا جنگے کا اس کا استعمال بھی شروع کر دیں پھر جو ایک مسکونسپشن ہے کہ مسئلی کھانے کے بعد شاید دودھ پینے سے پھل بہری کا ایک مرض ہو جاتا ہے جس میں وٹلائی وہ وائٹ وائٹ کلر کے پیچز بن جاتے ہیں پوری جلد کے اوپر یہ بھی بلکل ہے اس میں بھی ایک مسکونسپشن ہے ایسے کوئی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی اس میں صداقت نہیں ہے یہ ایک جسٹ جسٹ کوئنسیڈنس ہے کہ کسی بچے نے کوئی دانا خاصتہ ایسا کیا ہوگا اس کو ایسا ڈیویلپ ہو گیا ہوگا تو پیرنٹ سمجھے ہوں گے کہ شاید یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے یا حکیم جو ہے انہوں نے ایک تھیوری جنریٹ کر دی ہے جس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے تو یہ تھی ویوز میری آجری ویڈیو امید ہے آپ لوگ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا بہت سارا انفرمیشن ملی ہوگی جس سے آپ کے بچوں کی گروڈ اور ڈیویلپنٹ پر مدد ملے گی امید ہے مجھے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوستوں اور اشتداد کو بھی ریکمینٹ کیجئے کریں گے اور جب آپ سبسکرائب کریں تو پلیز بیل کار بٹن بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو حاصل ہو سکے تینکیو ویڈیو السلام علیکم